موسیقی لوگ ان چیزوں کو گناہیں نہیں سمجھتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اجازت نہیں دی جاتی لیکن لوگ بہانے بنا بنا کر کے ان کاموں کو کرتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کی شریعت نے انہیں اجازت دے رکھی ہے لہٰذا میری آپ سبی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ جو لوگ بھی اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں وہ ان گناہوں سے توبہ کر سکیں اور جلد سے جلد توبہ کریں کیونکہ اللہ رب العزت اس طرح کے گناہ کرنے والوں کو پھر معاف نہیں فرماتا اگر وہ بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے جائیں آج کل تو زیادہ بچے پیدا نہ ہوں اس کے لیے بہت ساری دوائیاں بھی نکل گئی ہیں لوگ ان کا بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن اہد رسالت میں یعنی نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں سلسلہ پیدائش کو روکنے یا کم کرنے کے لیے بعض حضرات اپنی باندیوں سے یا پھر اپنی بیویوں سے عزل کیا کرتے تھے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عزل ہوتا کیا ہے تو عزل اسے کہتے ہیں کہ مباشرت کے وقت مرد اپنا جب مرد کے انزال ہونے کا وقت قریب ہو تو پھر مرد عورت کے شرمگاہ سے اپنے آلے کو باہر نکال کر کے منی خارج کرے تو اس کو عزل کہتے ہیں اس طرح جب مرد کی منی عورت کے رحم میں نہیں پہنچتی تو پھر حمل قرار نہیں پاتا اور حادث پاک میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی بعض صحابہ اکرام اولاد کی پیدائش کو روکنے کے لئے عزل کیا کرتے تھے اور اس کا ثبوت ہمیں بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں عزل کیا کرتے تھے حالانکہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا امام ترمیزی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام عزل کیا کرتے تھے اور اس زمانے میں جبکہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا لیکن کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں صحابہ اکرام کو عزل کرنے سے منع کیا گیا مشکات المصابی اور صحیح مسلم شریف میں روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عزل کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی لیکن آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی اپنی مشہور اعفاق تصنیف احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ عزل کرنا حرام نہیں یعنی عزل کرنا حرام نہیں بلکہ اگر مجبوری ہو یا کوئی جائز وجہ موجود ہو تو پھر اس کی اجازت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عزل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں عزل کرتا ہوں عزل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حمل نہ ٹھہرے یعنی اولاد کی پیدائش کو روکا جا سکے اس مقصد کے تحت مرد اپنی منی کو عورت کے رحم میں جانے سے روکتا ہے اور یہی مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یعنی اس مقصد کے تحت آج کا لوگ کانڈم یعنی فرنچ لیدر وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے منی جو ہے اس ربر کی تھیلی میں ہی رہ جاتی ہے اور عورت کے رحم تک نہیں پہنچتی اور اس کو عزل پر ہی قیاس کر کے کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے عزل کرنا ناجائز نہیں ہے اسی طرح سے اس کا استعمال کرنا بھی ناجائز نہیں ہے کیونکہ عزل اور کانڈم دونوں سے ایک ہی مقصد حاصل ہوتا ہے یہ جو عزل کا مسئلہ ہے اس مسئلے میں امام مالک اور امام شافعی اور امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان اختلاف ہے مالکیہ اور حنفیہ آزاد عورت یعنی بیوی سے بغیر اس کی اجازت کے عزل کرنا مقروح جانتے ہیں اور اگر باندی ہو لونڈی ہو جو کہ اس دور میں جس کا رواج ختم ہو چکا ہے تو اگر ایسا ہوتا تو پھر بغیر کراہت کے عزل کرنا جائز تھا اور شافعیہ حضرت یعنی امام شافعی کو ماننے والے بغیر کسی کراہت کے بلا امتزاج جائز قرار دیتے ہیں یعنی چاہے وہ عورت اس کی بیوی ہو یا پھر اس کی کنیز ہو کسی کے ساتھ بھی عزل کرنا وہ جائز قرار دیتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے امام عبد الرزاق اور بہقی حضرت ابن عباس سے اور امام ترمزی حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ آزاد عورت یعنی بیوی سے بغیر اس کی اجازت کے عزل کرنا منع ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی نے بیوی سے بغیر اس کی اجازت کے عزل کرنے سے منع فرمایا اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی بیوی سے عزل نہ کرے مگر اس کی اجازت سے یعنی جب بیوی اجازت دیتی ہے تو پھر عزل کرنے کی اجازت ہے اور ان تمام حادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عورت سے جمع سے پہلے عزل کرنے یا پھر پروٹیکشن استعمال کرنے کی اجازت ضروری ہے اور امام آزم کے مذہب کی بنا پر اس کی عقلی وجہ یہ ہے کہ جمع در اصل میں بیوی کا شوہر پر حق ہے اور ظاہری طور پر جمع وہی مانا جاتا ہے جس میں عزل نہ ہو اور اگر اس کے خلاف یعنی عزل کی صورت مطلوب ہو تو پھر صاحب حق یعنی بیوی جو کہ حقدار ہے اپنی بیوی سے عزل کی اجازت طلب کرنی ضروری ہے اور اگر بیوی عزل سے یا موجودہ دور میں جو پروٹیکشن وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان سے منع کر دے تو پھر اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ابھی ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عزل کرنا جائز ہے یعنی اللہ تبارک وطاللہ کے رسول نے عزل سے منع نہ فرمایا لیکن اسے آپ نے پسند بھی نہیں فرمایا اور نہ ہی اسے اچھا سمجھا بلکہ بچوں کی کسرت کو آپ نے پسند فرمایا اور اب میں حدیث کریمہ کی روشنی میں ان باتوں کو بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ عزل رسول اکرم نے اشار فرمایا اگر اللہ نے کسی چیز کے ظہور کا عہد کر لیا ہے تو پتھر میں چھپی چھپائی چیز بھی وہ ضرور نکال کر رہے گا یعنی اللہ نے جس چیز کا ارادہ کر لیا اب چاہے تم کچھ بھی کر لو وہ چیز ہو کر رہے گی حضرت امام احمد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ اگر تو اس پانی کو جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے کسی چیز پر ڈال دے تو اللہ چاہے تو اس میں بھی وہ بچے کو پیدا کر دے گا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہمیں کچھ قیدی عورتیں ہاں تھائیں جنہیں غلام بنا لیا گیا تو ہم ان سے عزل کیا کرتے تھے ہم نے اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی سے پوچھا تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا تم عزل کرتے ہو ایسی روح نہیں جو قیامت تک آنے والی ہو مگر وہ ضرور آ کر کے رہے گی یعنی قیامت تک جو بھی روح اس دنیا میں آنے والی ہے وہ آ کر کے رہے گی اب چاہے تم عزل کرو یا نہ کرو حضرت عبدالللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عزل نہیں کرتے تھے اور عزل کو ناپسند فضول اور بیکار کام ہے کیونکہ تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے واقعات کا ثبوت ملتا ہے کہ بچے کی پیدائش روکنے کے لئے کئی احتیاط برتی گئیں سیکن و تدبیر استعمال میں لائی گئیں لیکن ساری کی ساری تدبیر الٹی ثابت ہوئیں اور استقرار حمل ہوا اور بچے ایک باندی ہے جس سے میں صحبت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہوں اس لئے میں اس سے عزل کرتا ہوں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تو چاہے تو عزل کر لینا لیکن وہ ضرور آئے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا فرما دیا گیا یعنی جو کچھ بھی اس کے مقدر میں بچہ ہو تو انسان پھر کتنی بھی تدبیر کرے اسے دنیا میں آنے سے نہیں روک سکتا اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مرد کی منی کے ایک قطرے میں لاکھوں بچے پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جب کوئی مرد مباشرت کرتا ہے تو اس کے عزو تناسل سے کچھ منی چمٹی رہ جاتی ہے جس میں یہ کیڑے بھی موجود رہتے ہیں اب اگر دوبارہ بغیر پروٹیکشن کے اس نے پھر جمع کر لیا تو پھر چاہے انزال ہو یا پھر عزل کر لے لیکن وہ پہلے کے جو قطرے رہ گئے تھے وہ عورت کے رحم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے بھی حمل جو ہے وہ قرار پا جاتا ہے اور انسان کی ساری تدبیریں یا پھر عزل کا طریقہ ناکام ہو کر کے رہ جاتا ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ عزل یا پھر جو چیزیں پروٹیکشن کے لئے استعمال کی جاتی ہیں ان کا استعمال نہ کریں یہی بہتر ہے یہی افضل و عالی ہے کیونکہ اللہ نے اگر ارادہ فرما لیا ہے تو پھر اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا مسلم شریف اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ عزل کرنا ایک چھوٹی قسم کا بچے کو زندہ زمین میں گاڑ دینا ہے یعنی کہ اگر عزل نہیں کیا جاتا اور اگر اس وطی سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو عزل کرنے کی وجہ سے اس بچے کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا گیا عالی حضرت امام احمد رضا فطاوہ رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں ایسی دوا کا استعمال جس سے حمل نہ ہونے پائے اگر کسی شدید شریعت میں قابل قبول ضرورت کے سبب ہو تو حرج نہیں ورنہ سخت برا اور ناپسند دیدہ ہے یعنی اگر شریعت اجازت دیتی ہے اگر بہت مجبوری ہے کوئی عزر شرعی موجود ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہے ورنہ صرف اس در سے کہ یہ جو اولاد ہے یہ ہمارے ساتھ کھائے گی یعنی اس کی پرورش کیسے کی جائے گی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں اگر اس در سے رزق کے در سے اگر اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں تو پھر یہ واقعی قتل ہی ہے میں یہاں ایک تدبیر بتانا چاہوں گی ان لوگوں کو جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ان کو حمل نہ ٹھہرے تو پھر ان کے لیے حکیموں نے یہ باتیں لکھی ہے کہ حمل نہ ٹھہرے اس کے لیے سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت کے ایام حیض شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے اور عورت کے حیض جس روز پاک ہو جائے اس کے ایک ہفتہ بعد تک اس درمیان جمع کرنے سے حمل نہیں ٹھہرتا اور یہ دن جو ہیں یہ بہت ہی محفوظ دن ہوتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں عورت کے جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے وہ اگر چاہے تو پھر اس وقت بھی اللہ اولاد کی نعمت سے نواز سکتا ہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر وہ کسی کو بھی محروم رکھ سکتا ہے میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کے قاتل ہیں بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہمیشہ ختم کرنے کے لیے مرد کا نسبندی کرانا یا پھر عورت کا آپریشن کرا لینا یا ایسی دواء کا استعمال کرنا جس سے بچوں کی پیدائش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے تو اسلام میں یہ سخت ناجائز بلکہ حرام ہے آج کل لوگوں میں یہ خیال عام طور پر پایا جا رہا ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کھانے پینے کی قلت ہو جائے گی خرچے بڑھ جائیں گے رہنے کے لیے جگہ کی کمی ہو جائے گی ترہ ترہ کے بہانے ہیں لیکن افسوس یہ خیالات صرف مشرقین اور دوسرے قوموں کے نہیں بلکہ آج کل کے جدید خیال رکھنے والے مسلمانوں میں بھی ان کی اکثریت ہے یعنی ایسے خیالات شریعت اسلامی کے بلکل خلاف ہیں مسلمانوں کو ایسا کی رزاق اور پالنے والا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ انسان اپنی ساری تدبیریں مکمل کر لیتا ہے لیکن کچھ دنوں اگر سوخہ پڑ جائے اگر بارش نہیں ہو تو انسان کو بھکمری پر انسان مجبور ہو جاتا ہے اسی طرح معلوم ہوا کہ حقیقت میں کھلانے اور پرورش کرنے والا اگر کوئی ہے تو فیر اللہ رب العزت ہے دیس پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت اکرم صلی اللہ تعالی سے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا فرمایا تو اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر عرض کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ تو آپ نے فرمایا تو اپنی اولاد کو اس در سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا اللہ اکبر آپ نے دیکھا کہ اولاد کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کاش کے مسلمان اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں اور یہ جو نصبندی اور آپ ریشن کے ذریعے سے اولاد کو قتل کر رہے ہیں ان گناہوں سے پرہیز کریں ان گناہوں سے بچ سکے کیونکہ حضور اکرم نے جس گناہ کو سب سے زیادہ ناپسند کیا وہ بچوں کو قتل کرنا ہے اور نبی پاک نے زیادہ بچوں کو پسند فرمایا ہے کیونکہ نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ نکاح کرو کیونکہ میں روز قیامت دوسری امتوں کے مقابل تمہارے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا یعنی تمہاری تعداد دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی تو اس زیادتی کے بنا پر بھی میں فخر کروں گا لہذا سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ حقیقی رزاق جو ہے وہ اللہ رب عزت ہی کی ذات ہے اور اس در سے اپنے بچوں کو قتل کر دینا کہ وہ کل کو ہمارے ساتھ کھائے گا اس کی پرورش کیسے کریں گے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اللہ رب عزت کا بار یہ اعلان ہے کہ اللہ رب عزت رزاق ہے وہ کھلاتا پلاتا ہے اس کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ پھر کسی کی پرورش کر سکے کیونکہ اللہ رب عزت ایسا قدرت والا ہے جو سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے اور آسمان کی اچائیوں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے تو پھر اشرف المخلوقات جو اس کے بندے ہیں جن کو اس نے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر ان بندوں کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت کیوں کر نہ لے سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا اولاد کی خشبو جنت کی خشبو ہے جب اولاد کی خشبو کو جنت کی خشبو سے مشابہت دی جا رہی ہے تو پھر اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے لگا لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے جو لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی اب چاہے وہ قتل چار مہینے سے بعد کیا گیا ہو یا اس سے پہلے کیونکہ چار مہینہ اگر ہو گیا ہے پڑھ جاتی ہے جان ڈال دی جاتی ہے اور جان ڈالنے کے بعد اگر کوئی حمل کو ضائع کرے تو پھر اس نے قتل ہی کیا اب چاہے وہ ماں کی ورزی سے ہو چاہے پھر مرضی نہ ہو یعنی کہ اگر لوگوں نے مجبور کیا ہے تو جن لوگوں نے مجبور کیا ہے تو پھر اس گناہ کا ووال ان کے سر پر پڑے گا اور اگر ماں باپ دونوں اس گناہ پر راضی تھے تو ان دونوں کو قاتل ہونے کا گناہ لکھ دیا جائے گا اور اگر چار مہینے سے پہلے حمل کو ضائع کیا گیا ہے چاہے پھر ایک دن یا دو دن ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر کوئی عزر شرعی نہیں ہے یعنی عزر شرعی تو اس بنا پر دی جاتی ہے کہ جب عورت اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ بچے کو پیدا کرنے کے لائق ہو یعنی اس کی صحت ایسی نہ ہو کیونکہ اگر وہ بچے کو پیدا کرے گی تو اس کے جان کو خطرہ ہے جب تک موت کا اندیشہ نہ ہو یا پھر کسی عزو کے برباد ہونے کا اندیشہ نہ ہو اس وقت تک حمل کو ضائع کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتا اور خاص طور پر اگر یہ سوچ کر حمل ضائع کیا جا رہا ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس اپنا ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو پھر اگر بچے ہو گئے تو پھر ان کے لئے کہاں سے انتظام ہو گا تو پھر یہ بالکل اجازت اس کی نہیں دی جاتی اور پھر یہ قتل میں ہی شمار کیا جائے گا کیونکہ تمہارے رزق کا ذمہ جب اللہ رب رب عزت نے لے رکھا ہے تو تمہاری جو اولاد ہوگی جو اللہ رب عزت کی مرضی سے ہوگی تو پھر اس کو بھی اللہ رب عزت رزق دے گا کیونکہ کھانے کے لئے تو موہ ایک ہی ہوگا لیکن کمانے کے لئے اس کو اللہ رب عزت دو ہاتھ بھی دیا ہوگا تو پھر اسی لئے سمجھنا چاہیے کہ حمل ایک دن کا ہو ایک مہینے کا ہو یا پھر چار مہینے کا ہی کیوں نہ ہو گیا ہو حمل ضائع کرنا بلکل بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی اور اجازت اگر دی جاتی ہے تو چار مہینے سے پہلے پہلے ہی دی جاتی ہے اور وہ بھی اس صورت میں جب کہ جان جانے کا کوئی چھوٹا بچہ ہے جو کہ ابھی دودھ پی رہا ہو جس کے وجہ سے اس بچے کی صحت میں بھی اثر پڑ سکتا ہے تو ان وجوہات پر شریعت اجازت دیتی ہے ورنہ پھر شریعت اجازت نہیں دیتی اور جن لوگوں نے بھی لا علمی کی وجہ سے اس طرح کا گناہ اللہ بے نیاز ہے وہ چاہے تو ماف کرے وہ نہ چاہے تو ماف نہ کرے تو پھر چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ کبھی بھی اس بات سے بے فکر نہ ہو بلکہ اس کو گناہ ہی سمجھیں اور ہمیشہ معافی مانگتے رہا کریں اللہ رب العزت کی رحمت سے ہو تو پھر اس پر میں انشاء اللہ دوسرا پارٹ بھی اس کا اپلوڈ کروں گی اگر آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ اس بیان اس موضوع پر دوسرا بھی بیان آئے تو پھر کمنٹ کر کے آپ مجھے بتائیں اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کس موضوع پر بیان چاہیے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق آپ لوگوں کو بیان چاہیے تو بتائیں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بیان کیا جائے گا اور آپ سبھی کے مسائل کا حل دیا جائے گا وما علینا اللہ البلاغ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ